اسلام علیکم سپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان دوستو ججوں کو لکھے گئے خطوط اور ججوں کے لکھے گئے خطوط ان دونوں کی وجہ سے پورے ملک میں ایک افرا تفریقہ عالم ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھے تھے سپریم جوڈیشن کونسل کو اس کے حوالے سے تو یہ بات تیہ ہوئی ہے کہ 29 اپریل یا 30 اپریل کو اس پر ہیرنگ ہوگی اور عدالت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن جو خطوط ججز کو لکھے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے ملک میں کافی سنسنی پائی جا رہی ہے اور پولیس اور سی ٹی ڈی اور دوسرے خفیہ ادارے اس بات کی تصدیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ججز کو خط کون لکھ رہے ہیں آج بھی کچھ ججز کو خط مصول ہوئے ہیں اور اس طرح سپریم کورٹ کے ججز کو ملنے والے خطوط کی تقریباً دس ہوگئی ہے لور آئی کورٹ کے ججز کو بھی خط مل چکے ہیں اور اسی طرح دوسرے ججز ہیں ان کو بھی یہ خط مصول ہو چکے ہیں اب سی ٹی ڈی نے اور فراندک والوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان خطوط میں آرسینک پایا گیا ہے یعنی ایسا مادہ پایا گیا ہے زہریلا مادہ پایا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ خط کھولنے کی صورت میں آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے لیکن اس حوالے سے ایک وفاقی قومت نے اڈوائزری جاری کیا ہے اور ریڈ الرڈ بھی جاری کیا گیا ہے ریڈ الرڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ جتنے بھی پاکستان بھر کے جتنے بھی پوسٹ آفیسز ہیں یا نیجی کوریئر کمپنیز ہیں وہ جتنی بھی ہائی پروفائل شخصیات کو ان کے ناموں پر جو لکھے جائیں گے خط ان کی اچھی طرح سے جانچ پرتال کرے گی یعنی ان کا معینہ کرے گی اور معینہ وہ اس طرح سے کریں گی کہ خطوں کو کھولا نہیں جائے گا یہ ایس او پیز نے مطارف کرے ہیں وہیں پانچ اس میں ایس او پیز مطارف کرے ہیں کہ خطوط کو کھولا تو نہیں جائے گا لیکن اس کی تصدیق کی جائے گی کہ کون بندہ ہائی پروفائل شخصیات کو خط لکھ رہا ہے اس بات کی تصدیق کی جائے گی ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ جو خط ہوں گے ان کو چیک کیا جائے گا بغیر کھولے کہ کہیں ان میں کوئی زہریلا مادہ یا کچھ اور تو نہیں بھیجا جا رہا ہائی پروفائل شخصیات کو یہ یعنی کہ خطوط لکھنے سے ڈوکنے کا ایک انہوں نے طریقہ دریافت کیا ہے اور ایس او پیز مطارف کرے ہیں ریڈ الیٹ کر دیا گیا ہے جی پورے ملک کے جتنے بھی پوسٹ آفیسز ہیں ان کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام لیا جائے اچھا اس میں ایک بڑی مزہکہ خیز بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اسلام آباد اور راول پنڈی سے جو خط لکھے گئے تھے جو خط پوسٹ کیے گئے تھے جہاں سے پوسٹ کیے گئے تھے وہ ایک جو پوسٹ آفیس سے نہیں کیے گئے تھے وہ پیو بوک سے کیے گئے تھے اور اس کے اردگید کی جتنی بھی بیلنگز ہیں ان میں جو سی سی ٹی وی کیمراز لگئے ہیں ان کے ذریعے سے بھی چیکنگ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کہ یہ خط کس نے لکھے تھے لیکن مزہکہ خیز چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اداروں نے یہ کہا ہے کہ جس ولدیت سے وہ خط لکھے گئے ہیں اسلام آباد اور راول پنڈی میں اس ولدیت کی جتنی بھی شخصیات ہیں ان سب کو چیک کیا جائے گا یعنی کہ جو خط لکھے گئے ہیں ان پر جس ولدیت سے بیجا گیا خط ان میں اسلام آباد اور پنڈی میں رہنے والے جتنی بھی اس نام کی شخصیات ہیں ان سب کو چیک کیا جائے گا ان کو ویریفائی کیا جائے گا ایک اور یہ پیش رکھت ہوئی ہے کہ سی ٹی ڈی نے جو پوسٹ آفیس کے عملہ ہے اس سے بھی پوچھ گش کی ہے لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی بات سامنے نہیں آسکی کہ آیا یہ خط کس نے لکھے تھے لیکن یہ خطوط جو ہے اب ایک نیا رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں اور اس میں یہ بھی شبہ پایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک تغریب کاری ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے غیر ملکی ایجنسیاں ملوث ہو ملک میں انارکی پھیلانے کی بھی کوشش اس کو کہا جا رہا ہے لیکن جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوگی اس بارے میں ختمی رائے نہیں دی جا سکے گی لیکن یہ ایک بات سامنے اور بھی ہائی ہے کہ جو خط لکھے گئے ہیں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایک ملک میں انارکی پھیلانے کی کوشش ہے اور بہت بڑا پروپاگنڈا ہے اور اس پروپاگنڈے کو ٹیکل کرنے کے لیے ملک بھر کے جتنے بھی سکیوٹی فورسز ہیں وہ اس وقت فل ایکٹیو ہیں دوستو آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری سکیوٹی فورسز خط لکھنے والا تک پہنچ پاتی ہیں یا نہیں اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ اس خط کے پیچھے جو اناثر ہیں ان کو جلد از جلد انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کر دیا جائے گا تو دوستو آپ کو ہمارا آج کا ویلو کیسا لگا ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مدد ہو دیئے گا مجھے کل تک کے لیے جات دیجئے اللہ حافظ